اللہ الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ جان لو کہ جو بطور غنیمت ملے تن کو کوئی چیز تو ہے اللہ کے لیے اس کا پانچمہ عصہ اور رسول کے لیے اور قرابداروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْخُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اگر تم ایمار رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل کی تھی ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن قدر کے دن جس دن ٹکرائی تھی دو فوجیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر بری قدرت رکھتا ہے تو وہ جو سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالِ غنیمت کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ پانچمہ عصہ خمس جو ہے اللہ کے لیے یہ تو برکت کے لیے اور رسول اور رسول کے جو رشتہ دار ہیں اور اسی طرح یتیم اسکین اور مسافر اور جو چار حصے ہیں وہ مجاہدیہ اسلام میں تقسیم کیے جائیں گے اب نکشک ہیں چاہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ کیا صورتحال تھی اِذْاَنْ تُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا جب تھے تُمْ قریب کے کنارے پر یعنی وہ حصہ جو مدینہ کے قریب تھا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ اور تھے وہ دور کے کنارے پر وَرَقْوْ أَسْخَلَ مِنْكُمْ اور کافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے ابو سفیان کا کافلہ وہ ساحل سمندر کی طرف سے گزرا تھا وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَاتِ اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو آگے پیچھے ہو جاتے وعدے سے وَلَاكِلْ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْقُولًا لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ پورا کر دے اللہ اس بات کو جسے ہو کر رہنا تھا لِيَخْلِكَ مَنْ حَلَكَ آمْ بَيِّنَهُ تاکہ حلاق ہو جسے حلاق ہونا ہے واضح دلیل سے وَيَحْيَا مَنْ حَلَكَ آمْ بَيِّنَهُ اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے واضح دلیل کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا ہے جاننے والا ہے اِذْ يُرِيقَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اللہ تمہارے خواب میں تھوڑا کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے ہاں پہ حالانکہ وہ بہت زیادہ تھے وَلَوْ عَرَاكَهُمْ كَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور اگر دکھاتا تم کو انہیں زیادہ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور جگڑنے لگتے اس لڑائی کے بارے میں وَلَاكِنَّ اللَّهُ سَلَّمْ لیکن اللہ نے بچا لیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ بے شک وہ بری طرح وہ خبر ہے سینوں کے حال سے وَإِذْ يُرِيكُمْ وَهُمْ اِذِلْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ كَلِيلًا اور یاد کرو وقت جب دکھلا رہا تھا تم کو اللہ انہیں جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا وہ تمہیں تھوڑا نظر آ رہے تھے وَيُقَلْ لِلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ اور تھوڑا دکھا رہا تھا تم کو ان کی نگاہوں میں بسمان پہلے ہی تھوڑے تھے پر مزید قبروں کو تھوڑے نظر آ رہے تھے ہر ایک کو دوسری جماعت تھوڑی نظر آ رہی تھی ایسے کیوں ہوا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ پورا کر دیا اللہ وہ بات جو کہ ہو کر رہنی تھی وَإِلَى اللَّهِ تُغْجَوْ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے معاملات اب ہدایات دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ کس طرح جہاد کرنا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِیتُ مُفِیَتًا فَسْبُتُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے تو پہلی ہدایت تمہیں یہ دی جاتی ہے پہلا کام یہ ہے فَسْبُتُوا صحبت قدم رہو ڈھٹے رہو باغنا نہیں ہے اور دوسرا وَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اور ذکر کرتے رہو اللہ کا قصر سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تیسری بات وَعَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو اور چوتھی ہدایت والا تنازہو اور نہ جگڑو آپس میں آپس میں تنازہ نہیں آپس میں جگڑنا نہیں ورنہ اس کے نقصان ہوگا فَتَفْشَدُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤگے وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا تمہارا روح دہشت ختم ہو جائے گا وَسْبِ رُوح اور صبر سے کام لو اِنَّ اللَّهَمْ عَصْفَ بِرِينَ بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَتَرٌ وَرْيَاءَ النَّاسِ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار کی طرح نہیں نکلنا وہ کیسے مکہ سے نکلے تھے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اور نہ ہو جاؤن لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے دو خرابیاں تھی بہتران اتراتے ہوئے وَرْيَاءَ النَّاسِ اور دکھاتے ہوئے اپنے شان لوگوں کو تقبر کر رہے تھے اترار رہے تھے اور دکھاوے کے لیے اور تیسری چیز وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور اللہ ان کے عمال کا احاطہ کی ہوئے ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ یاد کرو وقت جب خوبصورت بنا دیئے ان کے لئے شیطان نے ان کے عمال وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور شیطان کہہ رہا تھا ان کو نہیں کوئی غالب آئے گا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَطَانُ پھر جب آمنہ سمنہ ہوا دونوں گرہوں کا ناکہ سالا عقبہ تو پھر گیا اُلٹے پاؤں یہ بریس یہ شیطان وَقَالَ إِنِّي بَرِیُمْ مِنْكُمْ اور کہنے لگا میں بریس دھمہوں تم سے بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی جو تم نہیں دیکھ سکتے کس طرح فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ کی مدد آ رہی ہے مجھے نظر آ رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور اللہ بڑا سخت ہے عذاب دینے میں منافقین کا تذکرہ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے غر رہا اولائے دینہم کہ مغرور کر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے وَعِنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّهُ اور جس نے بروسہ کیا اللہ پر فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ تو بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ان منافقین کا حال کیا ہوگا موت کے وقت کیسن کی پیٹائی ہوتی ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ جَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وَجُوْهَهُمْ وَدْبَارَهُمْ اور کاش تم دیکھ سکتے اس حالت کو جب روحیں قبض کر رہے تھے کافروں کی فرشتے اور ضربیں لگا رہے تھے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر وَزُوكُ وَزَابَ الْحَرِيقِ اور کہتے جاتے تھے لوگ چکھو مزا جلنے کی عذاب کا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلِّ الْعْبِی یہ سزا باستواب ان عمال کے ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے اپنے ہاتھوں سے اور بشک اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر کہا دعبِ آلِ فیرون جیسے عادت تھی آلِ فیرون کی وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کی جن سے پہلے گزرے ہیں کہا فَرُوبِ آیَادِ اللَّهِ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذَلُوبِهِمْ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے بناہوں کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ كَوِيٌ شَدِیدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ بہت قوی ہے سخت ہے سزا دینے میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَجِّرًا نِعْمَةً عَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَجِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ یہ جو کچھ ہوا اس پناہ بر ہوا کہ اللہ ہرگز نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے عطا کی ہو کسی قوم پر جب تک نہ بدل دیں وہ اپنے طرزِ عمل کو وَعَنَّ اللَّهَ السَّبِيْءُنَ عَلِيمِ اور بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے قدابِ آلِ فیرون جیسے کہ عادت ہی آلِ فیرون کی وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قَذَّبُوا عَيَاتِ رَبِّهِمْ جُفْلَایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ پھر حلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے بناہوں کی وجہ سے وَعَغْرَقْنَا آلِ فیرون اور غرق کر دیا ہم نے آلِ فیرون کو وَقُلْ اُنْ كَانْ مُزَالِمِينَ اور یہ تھے سب ظالم لوگ اِنَّ شَرَّتْ دَوَابْ بِإِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِلُونَ یہ شخص سب سے برے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پس وہ ایمان نہیں لاتے الَّذِينَ آخَدْتَ مِنْهُمْ وہ لوگ کے معادہ کیا تھا اپنے ان سے سُمَيَّنْ كُزُونَ اَحْدَهُمْ فِي قُلِّ مَرَّخْتَهُمْ لَا يَتَّقُونَ پھر توڑ دیتے ہیں وہ اپنے احد کو ہر موقع پر اور وہ اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈڑتے تو اپنے احدوں کو پورا کرنا چاہیے لیکن یہ اپنے احد کو توڑ دیتے ہیں فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ قَسْ اگر قابو پالو تم ان پر لڑائی میں فَشْرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو انہیں سخت سزا دے کر تم سبق سفاؤن لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور آئندہ وہ جو ہے یہ اہلِ اسلام کے مقابلے میں نہ آئیں وَإِمَّا تَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر ہو تمہیں اندیشہ کسی قوم سے خیانت کا بد اہدی کا کے وعدہ پورا نہیں کریں گے فَمْ بِزْئِلَيْهِمْ عَلَى صَوَا تو اٹھا کر پھینک دو ان کا آہد ان کی طرف اسی طرح جیسے انہوں نے پھینکا ہے برابری کی بنیاد پر اہد کو ختم کر دو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ کنوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں بے شک وہ آجست نہیں کر سکتے اللہ کو فَاعِدُّ لَهُمْ نَسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِوَاتِ الْخَائِلِ تُرْحِبُونَ بِهِ اَدُوبَ اللَّهِ وَادُوبَكُمْ آخرینَ مِنْ دُونِهِ اور مہیا رکھو ان کفار کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے تاکہ خوفزدہ کر سکو تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں لَا تَعْلَمُونَهُمْ جنہیں تم نہیں جانتے اللہُ یعْلَمُهُمْ لیکن اللہ انہیں جانتا ہے تو زیادہ زیادہ وسائل اختیار کیے جائیں ایک اسلامی جو حکومت ہے اس کو چاہیے زیادہ زیادہ جو آلات ہیں جان کے یہ زیادہ زیادہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے یہ حاصل کرے اور زیادہ زیادہ وسائل جو ہے وہ خراہم کرے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَعَنْتُمْ لَا تُزْلَحُونَ اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کی راہ میں تو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہیں اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْ جَانَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَهْ لَهَا وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَاگر وہ جھک جائیں صلاح کی طرف کفار صلاح کی طرف جھک جائیں مائل ہو جائیں تو تم بھی جھک جاؤ صلاح کی طرف اور بروسہ کرو اللہ پر اِنَّهُ هُوَ السَّبِيُّ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَحْدَوْكَ فَإِنَّ حَسْرَتَ اللَّهِ اور اگر ان کا ارادہ ہی ہو کہ دھوکہ دیں تم کو تو یقیناً کافی ہے تمہارے لئے اللہ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُمِرِينَ وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت مہچائی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعہ سے وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے جوڑ دیا ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر تم خرج کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو بھی نہیں جوڑ سکتے تھے ان کے دلوں کو وَالَقِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے جوڑ دی ان کے دل آپس میں محبت پیدا کر دی بے شک وہ بڑا زبردست ہے حکمت پالا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تمہارے لئے اللہ اور ان لوگوں کے لئے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں ممنوں میں سے انہیں اللہ کافی ہے انہیں کہتے رہنا چاہئے حَسْبِ اللَّهَ حَسْبُنَ اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّهَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَتَالِ اے نبی اُبھارتے رہو ممنوں کو جہاد پر جنگ پر ان کو بھارو ان کو ترغیب دو اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اِشْرُونَ الصَّابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِعْتَئِنَ اگر ہوں تم میں سے بیس ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے وہ دو سو پر مسلمان دس ہوں تو وہ دو سو کفار پر غالب آ جائیں گے وَهِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعْتُمْ يَغْلِبُوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُونَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهَ يَفْقَهُونَ اور اگر ہوں گے تم میں سے سو ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے وہ ہزار پر قافروں پر وہ ہزار قافروں پر اس لیے کوئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوج نہیں رکھتے الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اب تخفیف کر دی اللہ نے تمہارے لیے وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ زَافَا اور جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے اب کچھ تھوڑی سی نسبت کم کر دی پہلے ایک اور بیس کی نسبت تھی اب ایک اور دو کی نسبت ہو گئی فَعِيَكُمْ مِنْكُمْ 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 سَابِرَةْنِ يَغْلِبُوا مِعْتَئِنِ اگر ہوں تم میں سے سو ثابت کدم رہنے والے تو وہ غالب آجیں گے دو سو پر وَعِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٍ يَغْلِبُوا أَلْفَنِ بِعْزْلِنْلَا اور اگر ہوں تم میں سے ہزار تو وہ غالب آجیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے وَاللَّهُمْ أَصَّبِرِينَ اور اللہ ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے مَا كَانَ لِنَبِينَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے لائے کسی نبی کو کہ ہوں اس کے پاس قیدی جب تک نہ کچل دے پوری طرح دشکنوں کو زمین میں یعنی پہلے جو ہے یہ کفر کی طاقت کو کچلنا ہے اور اس کے بعد قیدی بنائے دیں تو غزبہ بدر میں ستر جو کافر ہیں بڑے بڑے وہ مر گئے تھے اور ستر گرفتار ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے کفر کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہیے تھا یہ قیدی نہیں بنانے چاہیے تھے نہیں ہے زیوہ کسی نبی کو کہ ہوں اس کے پاس قیدی جب تک نہ کچل دے پوری طرح دشکنوں کو زمین میں تو ریدون عرضت دنیا تم چاہتے ہو خائد دنیا کے کہ قیدی پکڑ لیے ہیں لوگ چھڑائیں گے فدیہ دیں گے فائدہ اصل ہوگا تم چاہتے ہو خائد دنیا کے واللہ یریدو لاخرہ اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لئے آخرت کو واللہ عزیز انحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا آخَزْتُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اگر نہ ہوتا نوشتا اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے پہلے سے تو ضرور ملتی تم کو اس پر جو حاصل کیا تھا تم نے ان سے بغرفی دیا سزا بہت پڑی لیکن کیونکہ جو ہے اللہ نے یہ تمہیں معاف کر دیا فَقُلُوبِ مَّا غَنِمْكُمْ حَلَالًا تَيِّبًا تو اب کھاؤ اس میں سے جو مالِ غنیمت ملا ہے تم کو حلال اور پاکیزہ فَتَّقُ اللَّهِ وَڈَرْتِرُوَ اللَّهِ سَي اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس طرح کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ حرب العالمین سے جب معافی مانگی جائے رحم کا سوال کیا جائے تو اللہ حرب العالمین کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے جس طرح یہاں پہ بھی بات ہوئی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ سے دعا مانگی جائے یَا غَفُورُ اِغْفِرْ لِي یَا رَحِيمُ اِرْحَمْنِي اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما دے ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا جائے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَ اِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٍ يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُحِزَ مِنْكُمْ مَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضہ میں قیدی یہ جو قیدی ہیں ان کو کہو اگر پائے گا اللہ تمہارے دلوں میں نیکی دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے اور معاف کر دے گا تمہیں یہ جو جرمانہ لیا گیا ہے فیدیہ لیا گیا ہے تمہارے اندر اگر نیکی ہے اللہ تمہیں بہتر چیز دے دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ معاف کرنے والا ہے محربان ہے وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا تو بشخ خیانت کر چکے ہیں یا اللہ سے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ نے گرفتار کرا دیا انہیں وَاللَّهُ عَلِي بُنْ حَقِيمُ اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے سچ اور پھکا ایمان ہے وَحَاجَ رُوءُ اور ہجرت کی گر بار کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لئے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا جان کا نظرانہ پیش کیا تو یہ تو ہیں مہاجری ان کی فضیلت ہے اور اس کے بعد انسار کی وَالَّذِينَ آَوَوَا وَنَصَرُوا اور وہ لوگ انہوں نے رہنے کی جگہ دی ان کو گر بار دیا وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی جیسے انسار نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا فرمایا اُولَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَعْسِمْ یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک نسرے کے رفیق وہ مددگار ہیں وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ بھی تعلق جب تک نہ ہجرت کر کے آئیں وہ بھی اس وقت ہجرت ضروری تھی وَإِنِسْتًا سَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ اور اگر وہ مدد چاہیں تم سے دین کے معاملہ میں تو تم پر فرض ہے ان کی مدد کرنا اللہ یہ کہ مقابلہ میں وہ قوم ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معادہ ہے تو پھر معادے کی ببندی کرنی ہوگی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تمہارے عمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْزُهُمْ مَوْلِيَاءُ بَصِيرٌ اور وہ لوگ جو منکر حق ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں اِلَّا تَفَالُوهُ تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِيرٌ اگر نہ کرو کہ تم ہمارے احکام پر عمل تو برپا ہوگا فتنہ ضبیر میں اور فساد بہت بڑا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کی اللہ کی رامیں وَاللَّذِينَ آغَوَوا وَنَسَرُوا لَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ان کو اور مدد دی یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں پکے لَهُمْ مَاغْفِرَتُمْ وَرِزْكُنْ قَرِيمُ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت ہے عزت کا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَاكُمْ خَوْلَئِكَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں وَعُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور خونی رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے اللہ کے قانون کی روشنی میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں ایک دوسرے کے وہ وراست میں حق دار ہوں گے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بشک اللہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے بَرَاءَتُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الَّذِينَ آخَتْتُ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معادہ کر رکھا تھا مشرقوں میں سے فَسِّيْهُ فِي الْأَرْضِ أَرْغَاتَ عَشْهُرِمْ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ پس چل پھر لو تم لوگ ملک میں چار مہنے اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو وَعَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اور بشک اللہ رسوہ کرنے والا ہے کافروں کو تو سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے اور یہ سورہ انفال کا ہی تطیمہ ہے اور کیونکہ اس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تو اس کو اسی طرح یہ لکھا جاتا ہے اور کچھ علماء نے یہ بات پر لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس سے لوگوں کو امن ملتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نائت رحم کرنے والا ہے لیکن یہاں پر تو اس صورت میں تو جو ہے یہ مشرقین سے کفار سے امن کو اٹھایا گیا ہے ان سے برات گئی ظہار کیا گیا ہے اس لیے جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر نہیں لکھی گئی ہے تو اگر آدمی ترتیب سے پڑھ رہا ہو تو پھر یہ بغیر بسم اللہ پڑھے آگے پڑھے گا لیکن اگر یہیں سے شروع کر رہا ہے یا درمیان سے شروع کر رہا ہے تو پھر آوزم اللہ بسم اللہ دونوں چیزیں پڑھے گا اس صورت کا نام توبہ بھی ہے اور صورہ برعا بھی ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے جو غزبہ طبق سے پیچھے رہ گئے تھے اللہ رب العالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ایک نام اس کا صورہ توبہ ہے اور دوسرا اس کا نام صورہ برعا ہے کہ پہلے ہی دفع سے اس کا نام کر رہ دیا گیا ہے فرمایا وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اِلَنَّا سَبْلَوْوْمِنَا يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ حج اکبر کے دین اَنَّ اللَّهَ بَرِيُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهِ بِشَقَ اللَّهَ بَرِيُ زِمَّهِ مُشْرِقِينَ سے اور اس کا رسول بھی حج اکبر اور حج اصغر حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو اور حج اکبر جو حج ہوتا ہے تو اس دن کہا گیا کہ اعلان کر دو حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا حضرتِ اوپر صدیق کی قیادت میں سن نو حجری کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پہلا حج کیا گیا تو عرفات کی میدان میں یہ پیغام دے دیا گیا لوگوں کو کہ تمہارے لئے چار مہینے تک یہ محلت ہے فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لئے وَإِنْ تَوَلَّئِكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور اگر تم مو پھیرتے ہو تو خوب جان رکھو کہ تم نہیں آجز کر سکتے اللہ کو وَوَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِعْزَابٍ عَلِيمٍ اور خوش خبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی مگر وہ لوگ کے عہد کا رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ مشرقوں میں سے سُمَلَمْ يَنْقُسُوْكُمْ شَيْعَ پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ ذرہ بھی عہد پورا کرنے میں وَلَمْ جُوْزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آَحَدَا اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی کی فَاتِمُوا عَلَيْهِمْ أَخْدَهُمْ إِلَى مُدْدَتِهِمْ تو پورے کرو ان کے ساتھ ان سے کی ہوئے عہد ان سے کر رہا مدد تک اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُدْتَقِيمُ بے شک اللہ پسند کرتا ہے مدد کیوں کو کہ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں فَائِزًا سَلَخَ الْأَشْخُرُ الْحُرُمْ پھر جب گزر جائیں مہینِ غرمت والے فَقْتُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُمْ تو قَتَلْ کرو مشرقوں کو جہاں بھی تم پاؤو انے وَخُضُوْهُمْ وَرْقُڑُوْهُمْ وَقْسُرُوْهُمْ وَرْگِرْلُوْهُمْ وَقْوَدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ اور بیٹھو ان کی خبر لینے کے لیے ہر گھات میں فَائِمْتَابُوْا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَاقَامُ السَّلَاةَ وَرْقَائِمْ كَرِنْ نَواز وَاتَوُ الزَّكَاطَ وَرْدِنْ زَكَاطَ تین چیزیں توبہ ہے نماز کی پابندی ہے زکاة کی ادائیگی ہے فَخَلُوْ سَبِيلَهُمْ تُوْفِرْ چھوڑ دو ان کی راہ اِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَقَ اللَّهَ بَخْشِنَ وَالَا ہے مہربان ہے وَإِنْ آَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَاجِرُ حُتَّى يَسْمَا قَلَابَ اللَّهِ اور اگر کوئی شخص مشرقوں میں سے پناہ مانگے تم سے تو پناہ دے دو اسے جہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام کوئی غیر مسلم تمہارے علاقے میں آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اسے ویزہ دے دو تاکہ وہ قرآن کو سنیں اسلام کی تعلیمات کو سنیں دیکھیں سُنمَ عَبْلِغْهُ مَأْمَنَة پھر پہنچا دو اسے اس کی امن کی جگہ اس کی جان مال عزت عبرو محفوظ ہے اس کو ویزہ دیا ہوا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ان مشرقوں کے لئے کوئی احد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں مگر وہ لوگ جن کے ساتھ احد کیا تم نے وصلِ حرام کے پاس فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ پس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے صدقی ہوئے احد پر تم بھی قائم رہو ان کے لئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيمُوا بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو كَيْفَ غَئِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْكُبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا زِمَّا کیسے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر غالب آجیں تم پر تو نہیں لحاظ رکھتے تمہارے معاملہ میں کسی قرابتداری کا اور نہ کسی معادے کا خوش کر دیتے ہیں تم کو اپنے موں کی باقوں سے مگر انکار کرتے ہیں ان کے دل اینی باتوں کا اور اکثر ان میں سے بد احد ہیں بیچ دیا ہے انہوں نے آیات کو اللہ کی حقیر معافضہ کے بدلے فَسَدُّواً سَمِلِكُمْ پھر روکنے لگے لوگوں کو اللہ کی راہ سے اِنَّهُمْ سَأَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں لَا يَرْكُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا إِلَّا وَلَا زِمَّةِ نہیں لحاظ رکھتے کسی مومن کے معاملہ میں نہ کرابتداری کا اور نہ معادہ کا وَأُلَا إِكَهُمُ الْمُؤْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں حق سے تجاوز کرنے والے فَإِنْتَابُوا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتَمُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ پھر اگر توبہ کر لیں وہ اور قائم کریں نماز اور دین زکاة تو تمہارے بھائیں ہیں دینی لحاظ سے کب جب نماز کی پبندی اور زکاة کے دائے گی وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَإِنَّا قَزُوا اِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ اَخْدِهِمْ اور اگر وہ توڑ ڈالنے اپنی قسمیں بعد احد کرنے کے وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ اور تان کریں تمہارے دین پر قرآن و حدیث پر تان کریں تنقید کہیں فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْقُفْرِ تو جنگ کرو کفر کے علم برداروں سے کفر کے سرداروں سے اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ بے شکر یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ان کی قسموں کا لَأَلَّهُمْ يَنْتَغُرُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے اَلَا تُقَاتِلُوا نَقَوْمًا نَاقَزُوا اَيْمَانَهُمْ کہ توڑ ڈالے جنگوں نے اپنی قسمیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے ارادہ کیا تھا جلاوطن کرنے کا رسول کو وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اور یہی وہ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر جاتی کرنے میں پہلی مدبع اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ڈرھتے ہوئے ایسے لوگوں سے فَاللَّهُ وَحَقُّوا اَن تَخْشَوْهُ بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ڈرو اسے اگر ہوتم مومن قاتلوہم یعذبہم اللہ لڑو ان سے سزار دلوائے گا ان کو اللہ وَعَيْدِيكُنْ تمہارے ہاتھوں وَيُخْزِهِمْ اور ظلیل و رسوا کرے گا انہیں وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں وَيَشْفِ سَدُورَ قَوْمِ مُومنِين اور ٹھنڈے کرے گا دل ان لوگوں کی جو مومن ہیں وَيُزْهِ مُغَيْزَ قُلُوبِهِمْ اور دور کر دے گی جلن اور دور کر دے گا جلن ان کے دلوں کی پوسہ ان کے دلوں کا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ اور توفیق دے گا توبہ کی اللہ جسے چاہے وَاللہُ عَلِي بُنْحَكِمْ اور اللہ جاننے والا ہے حتمت والا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَقُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چھوڑ دیے جاؤ کہ حالانکہ نہیں پرکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے وَلَمْ جَتْتَحِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَّةِ اور نہیں بنایا سوائے اللہ کی اور نہ اس کے رسول کی اور نہ مؤمنوں کی کسی کو اپنا جگری دوست اللہ تو امتحان لے گا چیک کرے گا ٹیسٹ لے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ پوری طرح بخبر ہے ان عمال سے جو تم کرتے ہو مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ نہیں ہے مشرقوں کا کام کیا بات کریں وہ اللہ کی مساجد کو شاہدین على انفسهم بالکفر جبکہ وہ خود دعائی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کفر کی کافروں کا یہ کام نہیں ہے اُلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہوگئے ان کے سب عمال وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ بَالْيَوْمِ الْعَاحِرِ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَقَامَ الصَّلَةَ وَعَادَ الزَّكَاةِ اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے فَأَصَى أُولَئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُخْتَدِينَ تو امید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں گے وہ ہدایت پانے والوں میں سے اجالتُم سکایتَ الْحَاجِ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کیا بنا رکھا تُم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور آباد کرنا مسجدِ حرام کا برابر اس کے جو امان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کرتے اللہ کی راہ میں تو کیا یہ برابر ہے نہیں اصل چیز تو امان ہے لَا يَسْتَغُونَ إِنْدَ اللَّهِ ہرکیز نہیں برابر ہو سکتے یہ دونوں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَخْدِي الْقَوْمَ الظَّالِبِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمُوا وَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْزَمُ دَوْرَجَةً اِمْدَ اللَّهِ وَلوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے وہ بڑے ہیں درجہ کے لحاظ سے اللہ کے ہاں ان کے درجے زیادہ ہیں وَالَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اور جہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَخْمَةٍ مِنْ کچھ خبر ہی دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت کی وَرِزْوَانٍ اور اپنی رضا کی وَجَنَّاتِ اللَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور ایسی جنتوں کی کہ ان کے لیے ان میں نمتیں قائم رہنے والی خالدین فیہا عبدا رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ نمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور وہ بھی ہمیشہ رہیں گے کبھی بہت نہیں آئے گی اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرُ نَعْزِيمٌ اے شک اللہ کے پاس ہے اپنے بندوں کے لیے عجر بہت پڑا اے ایمان والو نہ بناو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلہ میں اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان کے مقابلہ میں تو ان کو اپنا رفیق نہیں بنایا بنانا ان کو اپنا دوست نہیں بنانا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِبُونَ اور جو رفیق بنائے گا ان کو تم میں سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے قُلْ اِنْ كَنَا بَاوْكُمْ وَبَنَاوْكُمْ اے نبی کہہ دو اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانَكُمْ تمہارے بھائی وَازواجِكُمْ اور تمہارے بھیویاں وَاشِیرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان وَامُوَالُنِكْتَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وَالْتِجَارَةُمْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ مان پڑ جائیں گے وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں یہ چیزیں اَحَدَّا اِلَيْكُمْ اِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اللہ کی رامیں فَتَرَبَّسُوا تو انتظار کرو حتی یعطی اللہ بھی عمرِ یہاں تک لیا اے اللہ اپنا فیصلہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں ہدائے دیا کرتا فاسق لوگوں کو لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ قَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ یقیناً مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ بہت سے معاقب پر اس نے بدر میں کی اس نے اُحْد میں کی اس نے خندق مقبر کی وَيَوْمَ حُنَيْنَ اور غزوہِ حُنَيْنَ کے دن مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ حوازن اور بنسقیق کے ساتھ یہ رسول صلی اللہ جنگ کے لئے نکلے اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی 12,000 مجاہدین تھے اِذْ عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تمہاری قسرت نے کہ ہم 313 تھے اللہ نے میں فتح دے دیا آئی تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن کیا ہوا فَلَمْ تُوْنِ عَنْكُمْ شَيْعَ تو ناکام آئی تمہارے کوئی چیز اتنی تعداد اتنے وزائل لیکن انہوں نے ایسی تیر اندازی کی بنوحوازن نے کہ مسلمان کی تربیتر ہوگئے وَزَّاقَتْ عَلَيْكُمْ الْعَرْضِ اور تنگ ہوگی تم پر زمین بِمَا رَاقُبَتْ اپنی غُسَّتْ کے باوجود سُمَّ وَلَّئِ تُمْ مُدْبِرِينَ پھر تم بھاگ نکلے پیٹھ خیر کر سُمَّا عَنْزَلُ اللَّهُ سَقِينَتَهُ وَلَا رَسُولِهِ وَالِلْمُمِنِينَ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر وَالْدَلَ جُنُودَ الْلَمْ تَرُوْهَ اور نازل فرمائے ایسے لشکر فرشتوں کے جو نئی نظر آتے تھے تمہیں وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُ اور سزادی ان لوگوں کو جو کافر تھے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی سزا ہے کافروں کی سَمَّا يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ پھر توبہ کی توفیق دیتے اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہے وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنُ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک مشرق لوگ یہ ناپاک ہیں یہ نجس ہیں یعنی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے یہ نجس ہیں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ آمِهِمْ حَازَا پس نہ قریب آئیں گے مسجد حرام کے اس سال کے بعد اس سال کے بعد کوئی مشرق حاج کے لیے نہیں آسکتا ہے کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اب یہ کہ مشرق نہیں آئیں گے حاج کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے مسلمان فقر و فاقع کا شکار ہو جائیں فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِن شَاء اور اگر تمہیں خوف و تنگ دستی کا تو انقریب گنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِي بُنْحَكِيم بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُخَرِّمُونَ مَا خَرَّمُ اللَّهُ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں امار رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہیں حرام مانتے ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا اللہ نے وَرَسُولُهُ اس کے رسول نے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُ اور نہیں قبول کرتے دین حق کو مِنَ الَّذِينَ عُطُ الْكِتَاب ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب ان سے جنگ کرنی ہے اب دو ہی راستے ہیں یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر یہ جزیہ دیں حتی عُطُ الْجِزِيَا جنگ کرو ان سے یہاں تک یہ دیں جزیہ اَنْ جَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ اپنے ہاتھ سے اور بن کر رہیں یہ زلیل یہ چھوٹے بن کر رہیں ان کا اقتدار نہ ہو یہ مطاخت ہوں اس وقت تک ان سے جنگ کرنی ہے وَقَالَتِ الْيُهُودُ عُزَیْرُنِ بْنُ اللَّهِ اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی اور یہ قلمہِ کفر کہا وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيْحُ بْنُ اللَّهِ اور کہا نسارانِ عیسائیوں نے نسی اللہ کا بیٹا ہے ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِيَخْوَائِهِمْ یہ محض باتیں ان کے موہ کی يَوْزَاهِهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَابْلِ یہ ریز کرتے ہیں مشابت کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے اسی طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں مشرقین مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشت اللہ کی بیٹی ہیں اعوذ باللہ قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ غَارَتْ کرِینِ اللَّهِ حِلَاکْ کرِینِ اللَّهِ اَنَّا يُفَقُونَ یہ کہاں سے دھوکہ کر رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اِتَّحَذُوا اَخْبَارَهُمْ وَرُخْبَانَهُمْ عَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَصِيحِ عَبْنَ مَرْيَمْ بَنَا لِيَا انہوں نے اپنے علماء کو اخبار ہبر کی جمع اپنے علماء کو رخبان راہِب کی درویش راہِب تارکِ دنیا اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کے سوا اور مسیح ابن مرجم کو بھی علماء اور درویشوں کو کیسے اپنا رب بنایا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں وہ حلال کو حرام کہہ دیتے ہیں اسے حرام مان لیتے ہیں حرام کو حلال کہیں تو اسے حلال مان لیتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا هُمْ وَاہِدَا حالانکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ صرف عبادت کریں ایک معبود کی لَا إِلَهَا إِلَّهُ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِبُونَ پاک ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں جو ریدون آئیود فِي وَنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ یہ یہود اور نصارہ و مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ بوجا دیں نور اللہ کا اپنے موں کی پھونکوں سے وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُطِمَّا نُورَهُ اور انکار کر دیا اللہ نے مگر اس بات کا کہ مکمل کرے اپنی روشنی وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ خَقْ کِتْنَا ہِن نَاگْوَارُ وَكَافِرُونَ کو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ قُلِّ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول محمد مصطفی صلی اللہ کو حیدائیت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیانِ باطلہ پر اگرچہ یہ بات کتنی ناگوار ہو مشرقوں کو وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا قَصِيرًا مِنَا الْأَخْبَارِ وَالْرُّخْبَانِ لَيَعْقُلُونَ مُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو بشبو سر علماء اور راہب یہ کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے نجائس طریقہ سے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّ اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونہ اور چاندی وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور نئی خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں یعنی زکاة نہیں دیتے سونہ ہے چاندی ہے صاحبین نصاب ہیں سال گزر گیا ہے ذکاة نہیں دیتے ہیں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابِنَ عَلِيْهِمْ پس پش خبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی یہ کب ہوگا قیامت کے دین يَوْمَ يُخْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن دہکائی جائے گی وہ سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ اس کی پلیٹیں بنا کے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا فَتُقْوَا بِحَجِّبَاهُمْ پھر داغا جائے گا اسی سونے چاندی سے ان کی بشانیوں کو جس پر بال آئے تھے وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہنوں کو وَزُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور تبایا جائے گا کہا جائے گا حَذَا مَا كَانَزْتُمْ لِيَا نَفُسِكُمْ یہ ہے وہ خزانہ جو جمع کیا تھا تم نے اپنے لیے فَزُوكُو مَا كُونْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اب چکھو مزہ اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّا عِسْنَا عَشَرَ شَخْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا عَرْبَاتٌ غُرُمْ بے شک تعداد مہینوں کی نزدیک اللہ کے بارہ مہینے ہیں اللہ کے کتاب میں اللہ کے نوشتہ میں جس جن سے پیدا فرمائے اس نے آسمان اور زمین بارہ ہی مہینے ہیں محرم سے لے کے ذو الحجہ تک ان میں سے چار مہینے غرمت والے ہیں تین اکٹھے ہیں ذیل قادہ ذو الحجہ محرم اور چوتھا رجب ہے تو یہ چار مہینے غرمت والے ہیں جن میں جو ہے یہ وہ لڑائی نہیں کی جائے گی ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی ہے ذابطہ سب سے زیادہ درست فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ پس نہ تم ظلم کرو ان چار مہینوں میں اپنے اوپر آپ اس میں جن کر کے ہاں اگر مشرق کرتے ہیں تمہارے ساتھ احترام نہیں کرتے ہیں مہینوں کا تو تم جواب دو وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَ اور جن کرو مشرقوں کے ساتھ مل کر تمہاری وَقَاتِلُونَكُمْ كَافَ اسی طرح جس طرح یہ جن کرتے ہیں تم سے سب مل کر وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَى الْمُتَّقِينَ اور جان لو بشک اللہ ساتھ ہے متقی لوگوں کے اِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْقُفْرِ بے شک مہینوں کو آگے پیشے کر لینا مشرقین مکہ یہ لڑائی کرنے کے لیے اپنے مفادات کے لیے مہینوں کو آگے پیشے کر لیتے تھے مہینہ ہے محرم کا تو وہ کہتے تھے یہ محرم نہیں یہ سفر ہے اور سفر کہتے تھے یہ محرم ہے ایسے آگے پیشے کر لیتے تھے فرمایا بشک مہینوں کو آگے پیشے کر لینا زیادتن فِي الْقُفْرِ یہ اضافہ اِقُفْر میں ایک اُفر ہے ایک اُفر میں اضافہ ہے يَوْزَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَافَرُ گمرخ کی جاتے ہیں جس سے یہ کافر لوگ يُحِلُونَهُ آمَا حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو ایک سال وَيُحِرِّمُونَهُ آمَا اور حرام قرار دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال لِيُوَاتِو اِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ پوری کر لیں تعداد اُن مہینوں کی جنہیں حرام پھیرایا اللہ نے فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اور اس طرح حلال کر لیں وہ مہینہ جسے حرام قرار دی اللہ نے اس طرح وہ کر لیتے ہیں یہ حیر پھیر کر لیتے ہیں خوبصورت بنا دیئے گئے ہیں ان کے لئے ان کی برے کام وَاللَّهُ لَا يَخْدِ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اُن لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں صدق اللہ علیہ وسلم فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْوَائِينَ اللہُ اَفْرُ وَكَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَسِيرًا وَسُبْحَنَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعْسِيلًا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لَه لَهُ الْمُلْقُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّمْ عَلَيْهِ اللہ مَعِنَّا نَسَّلْكَ إِلْمًا نَافِهِ وَرِسْكًا تَجَّبِعَ وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا رَبَّنَا لَا تُعْحِذْنَا إِنَّ سِيْنَا وَحْتَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَىٰلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَعَلَىٰ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَفُوَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِقُلُبَنَا بَعَدِزْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا بِاللَّذِينَكَ وَرَحْمَا إِنَّكَ عَنْتَ الْوَحْحَابِ يَا هَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسَ اللَّهُ مَا إِنَّا نَسَلْكَ الْخُدَىٰ وَالطُقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَا اللَّهُ عَاقْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ حَزْجِ دُنْيَا وَعَضَابِ الْآخِرَةِ یا اللَّهُ يَا رِحْمَانِ يَا رَحِيمِ يَا عَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ ہم سب کے ساتھ یا اللَّهُ اپنے رحم و کرم کا معملہ فرمہ دنیا آخرت کی بلائیتہ فرمہ جہنم کی عذاب سے معفوظ فرمہ یا رب العالمین قبر کے عذاب سے معفوظ فرمہ زندگی موت کے فتنوں سے معفوظ فرمہ یا رب العالمین صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تو ہی شافی ہے یا اللہ صحت شفافیت والی زندگی عطا فرمہ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے رستت ہوگے سب کی محفرت فرمہ سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرمہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرمہ یا اللہ اس قرآن کی برکوں سے مالا مال فرمہ یا اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا یا رب العالمین جو بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرمہ یا اللہ اولاد کے حضانے تیرے پاس ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمہ یا رب العالمین اولاد سے دعا اس جنہوں کے ٹھنڈک عطا فرمہ یا اللہ رزقہ حلال عطا فرمہ یا اللہ حرام سے معفوز فرمہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرمہ یا اللہ اپنے پیار حبیر اس کی سچی محبت عطا فرمہ یا اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا حضور نبی کریم اس کی شفاعت نصیب فرمہ یا اللہ رزقہ حلال عطا فرمہ اس میں برکتیں عطا فرمہ یا رخم الراحمین جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرمہ یا اللہ جتنی جائز حاجتیں ہیں نئے خوشیں ہیں یا اللہ پوری فرمہ یا اللہ ہماری ساری کے ساری عبادات کو قبول فرمہ یا اللہ ہماری ساری کے ساری دعائیں ہیں یا اللہ ان کو قبول و مندول فرمہ یا رخم الراحمین ہم سب کو معاف فرمہ ہمارے والدین کو معاف فرمہ سارے اہل ایمان کو معاف فرمہ یا اللہ یہ دین کے جو مرکز ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں یا اللہ اسلام اکسینٹرز ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ امتِ مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ کفار یہود و نصارہ کی ساسوں کو ناکام بنا اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہر قسم کے وائرس سے زمینی آسمانی آفاز سے یا اللہ ہر قسم کے حصر سے نظر بس سے صحر سے یا اللہ معفوظ فرما یا رب العالمین ہماری دعا کو قبل و مندور فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سم العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی حبیبہ ہر خلقہ سیدنا محمد وعالی واصحابہ اجمائین برحمتک یا رحم الرحیم موسیقی